اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ نیگست کی چل میں خوش آمدیر آج میں کہا ہوں ذرا بتائیں سوچ کر آج ہم ریسپی نہیں بنائیں گے ہم بلوگ بنائیں گے اور میں آئی ہوں مری اور اتنا زبردست موسم ہے یہاں جنوری کی سردی ہے اور میں بہت انجوائی کر رہی ہوں ہم نے ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا ہے ہم اب تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے باہر جانا ہے اور ناشتہ کرنے کے لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت نظارہ آئیے دیکھئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہاڑ اور یہ پہاڑوں پر خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے اور یہ بہت پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے راستے تیڑے خوبصورت یہ دیکھیں میں بہت انجوائی کر رہی ہوں حمزہ اور انیا میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ میں آئی ہوں اور ادھر آئے حمزہ یہ جی یہ حمزہ صاحب ہے یہ جی دیکھیں ہم روانہ ہو گئے ہیں پٹیارٹا کے لئے اور راستہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ بڑے بڑے جو اوچھی اوچھی پہاڑ ہیں اور یہ گریپ بھی ہیں دیکھ کر ہی مزہ آ رہا ہے اور اوپر سے یہ جو تھنڈ ہیں یہاں پر گرمی میں جو ہمیں تھنڈ کا مزہ آ رہا ہے اس کی تو بات ہی اور ہے بہت مزہ آ رہا ہے ہم پٹیارٹا کے راستے میں ہیں اور کبھی راستہ بلوک ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والی ٹرافک بھی بہت زیادہ ہے اور جانے والی بھی ہے تو یہ کہ راستہ ہمارا کافی لگتا ہے کہ لمبا ہو جائے گا رش کافی ہے اور کھانے کا جو ہے وہ یہ پروگرام ہے کہ حمزہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مکڈاللڈ کھانا ہے انیا کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں کھانا میرا بھی کچھ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے مکڈاللڈ کھانے کا اس لیے کہ یہ تو ہم وہاں بھی کھا سکتے ہیں ہر جگہ کھا سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایسا ہو جو یہاں پر یہاں کا خاص ہو کل بھی ہم نے دیسی کھایا تھا تو اب یہ ہے کہ یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کچھ دیسی کھایا جائے شکر ہے کہ آج کچھ دھوپ نکلی ہے اور کل رات تو یہ تھا کہ اتنی تھنڈ تھی اتنی تھنڈ تھی اتنا زبردست موسم تھا لیکن جنوری کی تھنڈ ہمیں میں لگ رہی تھی حمزہ نے ہمیں کہا تھا کہ جی شوالیں لے لیں ہم نے شوال نہیں لی میں نے کہا بلکل بھی نہیں لینی اس لیے کہ وہاں جا کر ہم نے موسم انجوائے کرنا ہے کہ ہم شوالیں لیتے پھریں گے پھر خیر جب یہاں آئے تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ تو واقعی غلط ہو گیا شوالیں ہی لینی چاہیے تھیں پھر ہم حمزہ حمزہ کو ظاہر نہیں کر رہے تھے بتا نہیں رہے تھے کہ بھئی ہمیں اتنی ٹرن لگ رہی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا میں نے کہا اسے پتا چلے گا تو یہ ہمیں ہم سے بڑا نراز ہوگا اور تنگ بھی بہت کرے گا کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا اب مزہ لیں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ہم نے کہا آنا ہے ہم چائے کھانا آئے ہیں اور ہم نے باہر بیٹھنے کا ہمارا پروگرام تھا لیکن وہاں دھوپ زیادہ تھی اور پھر ہم نے ہم اندر آ گئے ہیں یہاں کہ ہم نے کھانا بھی آرڈر کر دیا ہے علیانے ہلوہ پوری کھانی تھی ہلوہ پوری منگوائی ہے میں نے چکن اور ایکس وغیرہ جو میکس ہوتا ہے وہ منگوائی ہے ہمزہ نے بھی کوئی انڈیش ڈیش منگوائی ہے تو کیا کہتے ہیں کھانا ہمارا آرڈر ہو گیا ہے جیسی کھانا آئے گا ہم آپ کو اپنے ساتھ کھلائیں گے ہمارا زبردستہ ناشتہ پلس کھانا آگیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا آئیے آپ میرے ساتھ جوائن کریں یہ سوسیجز اور ایگ ہے بچیز اور یہ موزلیلے سٹکس ہیں یہ انیا کی حیوہ پوری ہے بڑی زبردستی اور ہمزہ آپ کا کیا ناشتہ ہے بتا دو اس کا مجھے نہیں پتا اس نے کیا ملویا ہے چکن پالمزان اور یہ ہم دونوں کا جو ہے یہ بیش ہے ہم نے کھالی آئے اب ہم نکل رہے ہیں پٹری آٹا کی طرح شیئر لیف پر بیٹھیں گے اور وہاں کے پکوڑے کھائیں گے تھوڑی سی دونجائش رکھی ہے پکوڑوں کچھ انیا دونجائش رکھی پکوڑوں کچھ پکوڑوں کچھ وہاں کے پکوڑے اچھ ہوتے ہیں وہاں کے پکوڑے اچھ ہوتے ہیں چروں ٹھیکیا انیا آئسکرم ہم پکوڑے تو ہم پہنچ گئے ہیں سیڑھیاں بہت زیادہ تھی میرا سانس پھول گیا ہے میں تھک گئیوں اور ہمزہ بجوسے نے کیا ہے پانی پیا ہے بلکار میں جائیں گے پھر وہاں دے گھنٹے کسچے ہیں وہاں بیٹھیں گے نظارے کریں گے پش ہوں گے پھر وہاں سے واپسی ہے پھر ہم ملتے ہیں بیٹھ گئے ہیں ابھی سیٹنگی چل رہی تھی تو وہ اتنی سپیڈ سے آتی ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے خیر جھٹکا لگا تیڑے بڑے گردے بڑتے بیٹھ گئے ہیں اب تھوڑا پہلے در لگتا رہا ہے اب بینا اوپر چلتی جاری ہے تو موسم اور ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوا چل رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے کیبل کار میں بیٹھ کر ہم نے ہمیں یہاں اتار دیا ہے انہوں نے کیبل کار نہیں چلتا کیبل کار آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کیبل کار میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں یہاں کس ایک پوائنٹ پر اتار دیا کیبل کار میں بھی اترتے ہوئے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ چلتے ہوئے ہی اترنا تھا اور چلتے ہوئے ہی بیٹھنا تھا تو خیر جلدی جلدی ہم اترے ہیں جلدی جلدی ہم بیٹھیں اس پوائنٹ پر ہمیں اتار دیا ہم یہاں آ کر بیٹھیں یہاں کے پکوڑوں کی بڑی تعریف سنی رہی ہے کہ بہت مزیقے ہوتے ہیں ہم نے پکوڑے اورڈر کی ہیں یہ خودینے والی چٹنی ہے پکوڑے ہیں تو بہت اچھے لیکن کھانا ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا تو پیٹھ کافی بھی رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے پکوڑے بنگا لیا لیکن پھر بھی ہم نے دھوپ بہت لگ رہی تھی تو ہم نے پکوڑے بنگا لیا میں نے کہا کہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہم نے پکوڑے نہیں کھائیں آ کے اس لئے پکوڑے آرڈر کیا میں کھا رہی ہوں تھوڑے تھوڑے مزہ پہ بہت آ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے آج بیسے دھوپ نکلی بھی ہے لیکن یہاں اوپر ہائٹ پر تو بہت ہی اچھا موسا ہے اور بہت اندوائے کریں انیا تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے انیا کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے اور میں کہہ رہی تھی کہ گھوڑے پہ بیٹھو یہاں پہ گھوڑ سواری بھی کر رہے ہیں تو انیا کو بہت چوب تھا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گی لیکن آج ابھی ایک دم سے اس کا موپ چینج ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی تو جی ہم لوگ اب واپسی کے راستے پہ ہیں ہم لوگ چیئر لفٹ کے بلکار سے ہم لوگ اترے ہیں کہ اب چیئر لفٹ میں آ گئے ہیں اور اب ہم چیئر لفٹ سے اتریں گے جہاں سے ہم چڑے تھے اور پھر ہم لوگ گاڑی تک جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ واپس اسلامباد جائیں گے لیکن اتنا مزا ہے اور اتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے کہ انڈلیس لگتا ہے لگتا ہے بس نہ ختم ہونے والے نا بس گرینری ہے اور پہاڑ ہیں اور سورج ہے آپ کو دکھا تھنڈی ہوای ہے دیکھئے سورج بس نیچے آ گیا ہے اور یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیئر لفٹ میں یہ تو واقعی امیزنگ ہے موسم انجوائے کرنا ہے اب یہ ہم نیچے جائیں گے سیدھا ایسے آپ لوگ بھی ضرور آئیں کیونکہ آج کل یہاں بہت ٹھنڈ ہے بہت ہی مزے کا موسم ہے ہماری رمانگی ہو گئی ہے ہم مری سے نکل چکے ہیں آدھا راستہ تقریبا ہمارا ہو گیا ہے اور ابھی تک ویسے راستے میں وہی ٹھنڈ اور وہی بڑے خوبصورت مناظر اور گرینری اور سب کچھ کچھ انتنا زبردست ہے کہ اپنا ایکٹر جانے کو دلی کر رہا ہے لیکن یہ کہ آپ در تو پہنچ رہا ہے میری ایک چیز ابھی رہ گئی تھی میں نے یہاں تھی چھلی کھانی تھی وہ جو اٹھا ہوتا ہے سٹا تو وہ میں نے کھانا تھا بڑناوہ ہوتا ہے اور بہت وائٹ سا ہوتا ہے وہ یلو نہیں ہوتا لیکن بہت مزے کا ہوتا ہے آپ نے بھی کھایا ہوگا تو مجھے وہ کھانا تھا تو وہ مجھے اب اس ٹائم پر کوئی نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ شام ہو گئی ہے تو شاید وہ اٹھ گیا ہے تو اب جو ہمارے یہ دونوں بچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام بہت سے آئس کریم پھانی ہے تو اب ہم ملتے ہیں آئس کریم پوائٹ میں یہ آئس کریم ہماری آگئی ہے بہت مزے کی ہے اور کیا نام ہے سویٹ کریم سویٹ کریم تو ضرور ٹائے کیجئے کہ کھائیے کہ بہت مزے کی ہے اور موسم بھی اتنا زبردست ہو گیا ہے بارش اور ٹوفان اور ٹھنڈا موسم مری سے ہم ٹھنڈا موسم ساتھ لے آئیں